میری زندگی کے مالک میری زندگی بنا دے نئی شان سے جیوں میں مجھے ایسا حوصلہ دے میں تیرے کرم کا طالب مجھے ظلمتوں کا کیا ڈر میرے راستوں میں پھر سے نئے دیب جک مگا دے تیری ایک نظر کرم سے میری زندگی سوار دے مجھے جس قدر طلب ہے تو طلب سے بھی نواز دے تو اجالے ہی اجالے میری زندگی میں بھڑ دے جو اندھیریں بڑھ رہے ہیں وہ اندھیریں تو مٹا دے مجھے تیری عارضو ہے مجھے تیری جستجو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اللہ والے جن کی عمر نوے سال تھی اور ایک اسی سال کی ضعیفہ جن کے ہاں پیدا ہوئے ایک سو ایک بچے یہ کیسے ہو گیا آئی آپ کو سناتے ہیں حیرت پر دبا دینے والا یہ نوکہ واقعہ پر آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آپ تک یہ نوکہ اور سبق عاموس واقعات پہنچتے رہے بیل آکن کو ساتھ دبائے گا اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ دکھے دل زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ چلے جا رہے تھے راستہ بہت لمبا تھا سفر جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بس دل کو امید تھی تو اللہ سے اس کے سوا کسی سے کوئی امید نہ تھی چلتے چلتے اللہ والے کو دور ایک بستی دکھائی دی آپ نے وہی ٹھہرنا مناسب سمجھا یہ رات کا وقت تھا کوئی بھی موجود نہ تھا نہ آدم نہ آدمزاد آپ ایک درق کے نیچے بیٹھ گئے اور ذکرِ الہی میں لگ گئے پوری رات خزر گئی اور صبح کا اجالہ ایک نئی زندگی لے کر آیا لیکن کچھ باتیں تھیں جو ان کے دل کو لگی تھی انسان ہیں انسان کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے آپ کے عدد کی ہوئے جملے تلوار سے زیادہ کسی کے دل پر اثر کرتے ہیں اس لیے سخت جملے نہیں بولے جاتے ہیں پر اللہ والے تو اللہ سے لغہ لگانے والے اللہ سے محبت کرنے والے اور کبھی انسانوں کی باتوں کا برا بھی نہیں ماننے والے لیکن جب آپ کی ذات کو نشانہ بنا جائے تو پھر بھی دل تھوڑا زخمی ہو ہی جاتا ہے اور یہ سب ان کے ساتھ پچھلے گاؤں میں ہوا تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے اللہ والے وہ باتیں بھول جانا چاہتے تھے کیونکہ اللہ والے کسی کی برائی اپنے دل میں رکھتے رہی ہیں وہ جو کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا اس کی چاہت کے لیے کرتے ہیں اللہ والے آنکھیں بند کیے اللہ پاک کو یاد کر رہے تھے تذبی بڑھتے جا رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ وہاں سے گزرنے لگے جو آپ کو عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ حضرت کی عمر 81 سال تھی اور چہرے پر ایسی نورانیت تھی ایسی شادہ بھی تھی کہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے کہ اس عمر میں اتنا جوان چہرہ کیونکہ اللہ والے کی دل صاف ہوتے ہیں ان کی نیت پاک ہوتی اور بے شک آپ کے اچھے عمل آپ کی نیت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کچھ باتیں کرنے لگے کیونکہ وہ حیران تھے کہ یہ کون ہے لیکن ان میں ہی ایک نیک شخص بھی تھا جو کہ آپ کو دیکھ کر مسکر آیا بھی اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہنا گا بابا آپ کون ہیں آج سے پہلے آپ کو یہاں دیکھا تو نہیں اللہ والے نے فرمایا بیٹا میں یہاں سے کچھ دور موجود ایک گاؤں سے آیا ہوا ہوں وہ شخص دوبارہ سوال کیا تو کیا یہاں آپ کا کوئی رشدار ہے اگر آپ کا کوئی جاننے والا یہاں رہتا ہے تو آپ اس درک کے نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں چلیں میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں اللہ والے نے فرمایا نہیں بیٹا میرا کوئی رشدار تو نہیں ہے اور نہ میں یہاں کسی کام سے آیا ہوں پھر کہتے کہتے آپ خاموش ہو گئے وہ ایک سمجھدار انسان تھا لوگوں کے کان ان دونوں کی باتوں کو سننا چاہ رہے تھے اس لئے اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا بس کہا اچھا بابا آپ اگر یہاں بیٹھنے چاہتے ہیں تو ضرور تشریف رکھئے پر آپ ہمارے مہمان ہیں میں آپ کے لئے کھارن لے کر آتا ہوں وہ وہاں سے چلا گیا اللہ والے پھر سے ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اب اسی گاؤں میں ایک ضعیفہ بھی تھی اس کی عمر یہی کوئی 809 سال تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کو بھی خسن سے نوازہ ہوا تھا پر وہ بہایا خاتون تھی کسی کے سامنے یوں نہیں آیا کرتی تھی اپنے کام سے کام رکھا کرتی اللہ اللہ والے بھی تو اسی طرح پاکزہ نگاہوں والے ہوتے ہیں اب اللہ والے جس درد کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بالکل سامنے اس بڑیا کا گھر تھا پر اللہ والے نیچے نظریں جھگائے بیٹھے تھے اتنے میں وہی نیک شخص دو روڑی لے کر آ گیا اللہ والے نے دعا دی اور اللہ پاکہ شکر ادا کر کے وہ روڑیا کھانی اس گاؤں کے لوگ بہت بدتمیز اور جاہل تھے ان کو بزرگوں کا کوئی عدب نہیں تھا وہ خود کو بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی شہ سم کر وہ لوگ کبھی ان کی عزت نہ کرتے بلکہ ایک بڑا فقیر سمجھ کر ان کے پاس سے گزر جاتے پر وہ نیک شخص ہر روز اللہ والے کے پاس آتا ان کی کھانے پینے کا خیال لگتا اللہ والے بھی اس سے خوشی خوشی بات کر لیا کرتے تھے اللہ کے نیک بندے کبھی خود کی ذات کے لیے نہیں سوچتے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں انسان چاہے اللہ کے نیک بندوں کو جتنا توڑے یہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے اب جس پیڑ کی نیچے اللہ والے بیٹھتے تھے اس کے سامنے والے گھر میں جو بڑیا رہی تھی ایک دن وہ گھبرائی ہوئی باہر نکلی اس کو مدد کی ضرورت تھی لیکن جس سے مدد مانگتی وہ انسان اس کو ایسے دھتکار رہا تھا جیسے اس کو کوئی چھوٹ کی بیماری ہو اللہ والے نے لوگوں کا برا رویہ اس خاتون کے ساتھ دیکھا تو ان کو بالکل اچھا نہیں لگا وہ عورت چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اللہ والے نے انسانیت کے ناتے کہا ہاں کہیے کی کام ہے وہ کہنے کی دراصل میں روٹی پکانے کے لیے آگ جلا رہی تھی لیکن دیکھا تو لکڑیا گیلی ہیں اب میں تندور میں روٹیا کیسے پکاؤں گی میرا تو کام ہی یہی ہے اسی سے پیسے کماتی ہوں کیا آپ میری مدد کر دیں گے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بالکل اکیلی ہوں اللہ والے نے فرمایا ہاتھ تو بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں بس وہ کچھ سوکھی لکڑیا رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو چیر دیجئے میرا یہ کام کر دیجئے کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں الل اللہ والے یہ بات سن کر اس ضعیفہ کے گھر پہنچے اور لکڑیوں کو چیر دیا لکڑیا کار دی وہ بڑیا بہت خوش ہوئی اس نے آپ کا بہت شکریہ دا کیا اور کہا آج آپ نے میری ایک مشکل کو حل کر دیا اللہ والے فرما رہنے گئے چلو پھر میں چلتا ہوں چلتے چلتے اللہ والے کو کچھ یاد آیا انہیں کہا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں جی پوچھئے اللہ والے نے کہا میں نے دیکھا ابھی تم باہر گھر سے نکلیں لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی لیکن کوئی ب تمہاری بات نہیں سن رہا تھا بلکہ الٹا تمہارے ساتھ برا رویہ رکھ رہا تھا کہ یہاں پر تم اکیلی رہتی ہو کیا تمہارا شہر فوت ہو گیا ہے بڑیا بولی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس لوگ تو ایسا کرتے ہی ہیں وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی اس لیے اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کبھی پھر بتا دینا اب میں چلتا ہوں اب وہ جیسے ہی دروازے کی طرف آئے وہاں ایک عورت تھی جو گزر رہی تھی اس عورت کے گھر سے اللہ والے کو نکلتا دیکھ کر وہ چیخنے لگی اے بانچ بڑیا تو نے ایک بڑے کو بھی نہیں چھوڑا اب یہ بڑا جو یہاں پر نجانے کب سے آ کر بیٹھا ہوا ہے تیرے گھر میں کیا کر رہا ہے توبہ توبہ کیا دیکھ لیا میں نے وہاں پر بھی جمع ہو گئی تھی اللہ والے نے کہا ہے خاتون کیا ہو گیا ہے تم کو کوئی تمیز تنظیب ہوتی ہے تم ہم پر یہ گندہ اعظام کیسے لگا سکتی ہو کہہ لگی اچھا یہ کوئی اچھی کردار کی مالک عورت نہیں ہے جانتے ہیں یہ بانچ تھی بانچ اور اس کا شو اور اسے طلاق دے کر اسے چھوڑ کر چلا گیا اکیلی عورت ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی اس کے اندر تب ہی مرد چھوڑتا ہے کسی عورت کو جب وہ بری ہوتی ہے ہم سب اسے فائشہ ہی سمجھتے ہیں اب اس کے عمر دیکھو ذرا اس عمر میں تمہارے ساتھ اپنے گھر میں کیا کر رہی تھی ہے بڑیا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے کردار پر تحمت لگائی جا رہی تھی یعنی اس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا وہ کام جو کیا نہیں اس پر لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی اللہ والے کو اچھا نہیں لگا لیکن آپ مسلحتا خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور بڑیا بھی اپنے گھر میں چلے گئی رشت تو ہٹ گیا تھا پر وہ مکار عورت اور اللہ والے اور اس بڑیا کے نام سے خراب باتیں کرنے لگی اللہ والے کو بہت دکھ ہوا تھا بڑیا نے تو ان کو سچ نہیں بتایا تھا لیکن اس عورت کی زبانی ان کو حقیقت کا علم ہوا وہ دعا کرنے لگے یا اللہ رب زلجلال اس خاتون پر اس عورت نے پور کیا الزام لگایا ہے اولاد کا ہونا نہ ہونا تو تیرے ہاتھ میں ہی ہے یا رب اس کا تعلق ایک عورت سے کیسے ہو سکتا ہے اور ایک مرد کسی عورت کو کیا اسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بری ہوتی ہے ان کو اس عورت کے لیے ہمدردی ہو رہی تھی لیکن چونکہ لوگ بڑیا پر ویسے ہی الزام لگا رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوسروں کے سامنے آپ احتیاط کروں گا کہ ایک عورت پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے اللہ والے اب اپنے غم کو بھلا کہ ان کو کیا کہا گیا تھا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا ایک اکیلی خاتون کے غم کو محسوس کر رہے تھے یہی تو شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ ان کو اپنا دکھ اپنا غم کم لگتا ہے اور دوسرے انسان کا دکھ بہت بڑا لگتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے رہے اب کچھ دن اور گزر گئے وہ نے ایک شخص ایک دن پھر آیا اس نے حضرت کو پریشان دیکھا تو سوال کیا بابا جب سے آپ یہاں آئے ہیں چپ چپ رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پر یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ خام موش رہتے ہیں میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں آپ کی چہرے پر فکر نظر آتی ہے کافی دنوں سے مجھے حمد نہیں پڑھ رہی تھی لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے اللہ والے اب اس کو اپنا ماننے لگے تھے کیونکہ اس گاؤں میں وہی ایک واحد انسان تھا جو ان کو عزت دیتا اور ان کا خیال لگتا تھا اللہ والے نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ تمہاری دماغ میں کب سے یہ سوال ہے لیکن آج میں اپنے دل کی بات تمہیں بتا ہی دیتا ہوں اور جو بات اللہ والے نے کہی اس کو سن کر وہ نیک آدمی سے چھوک گیا اللہ والے نے کہا بیٹا میں نے شادی ہی نہیں کی جب بیوی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے آئیں گے آپ نے شادی نہیں کی بہرانی صاحب کو دیکھنے لگا آخر کیوں اللہ والے نے فرمایا بیٹا کیونکہ میں اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ جوانی سے ہی دل اس کی یاد میں لگ گیا میں عبادت کرتا کبھی ذہن شادی کی طرف گیا ہی نہیں لیکن کیوں شادی تو ضروری ہے نا اور آپ تو اللہ وال آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے آپ نے فرمایا بے شک یہ میرے نبی کی سنت ہے گناہ سے بچنے کے لئے انسان نکاح کرتا ہے لیکن میں اللہ کی یاد میں اتنا کھو گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میری دوستی ختم ہو شادی کر کے میں کسی عبادت سے چھوکو نہیں اللہ والے کی بات اس شخص کو سمجھ نہیں آئے اس نے کہا لیکن یہ تو ہمارے اسلام میں ہے نا کہ ہم شادی کرتے ہیں ہماری نسل چلتی ہے پھر اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے کام بھی کرت ہیں یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو عبادت اور دنیاوی جو کام اللہ کے طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں اللہ والے نے کہا بیٹا تم نے بلکل ٹھیک کہا لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں اس کا آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے اتنے بڑے نیک بندے ہو کر بھی ان کو یہ بات کیوں معمولی سی لگی کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا اس نے دوسرے سوال کیا بابا جب آپ کو میں نے پہلے بار پوچھا تھا کہ آپ اس گاؤں میں کیوں آئے تھے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ م میں آپ کو اپنا بیٹا لگتا ہوں نا کیونکہ مجھے آپ میں اپنے باپ کی شبی نظر آتی ہے میں آپ کے بیٹی کی طرح ہوں تو آپ مجھے اگر بتانا چاہیں تو بتا چاہتے ہیں مجھے اچھا لگے گا اللہ والے اب تک اس کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے لیکن اب جو کہ اتنے پیار سے اس نے کہا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب صحیح وقت ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا اس گاؤں میں آنے کا مقصد کیا ہے پھر کہنے لگے کہ پرانے گاؤں میں جہاں پر میں رہتا تھا لوگ اس بات کا مزاق اڑاتے تھے کہ میں بچے پیدا نہیں کر سکتا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اولاد کو اس دنیا میں لا سکوں میں نامرد ہوں اس لئے شادی نہیں کرتا چیک بات تو کچھ اور تھی میرے یقین ہے کہ میں جب بھی شادی کروں گا اللہ پاک مجھے اولاد دے گا چاہے میری عمر سو سال ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن میں ایسا فیصلہ کر نہیں پا رہا تھا پر لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا مجبور ہو کر مجھے اس گاؤں سے نکلنا پڑا اس لئے میں سفر کر رہا تھا کہ کوئی ایسا گاؤں آئے گا جہاں پر مجھے اچھا لگے گا تو میں اس گاؤں میں داخل ہو جاؤں گا میں اس گاؤں میں آیا اور درخت کی نیچے بیٹھ گیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی بہت تانے دینے والے ہیں لگتا ہے بہت جلد مجھے گاؤں بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا پر ابھی وہ صحیح وقت نہیں آیا اور کام کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ والے کی باتیں سن کر اس شخص کی دل میں بہت دکھ آیا اس نے سوچا کہ یہ تو اللہ کے اتنے پ اس نے کہا اللہ والے آپ کو بھوک لگی ہوگی بابا میں آپ کے لئے روٹی لے کر آتا ہوں وہ وہاں سے چلا گیا وہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے اللہ والے کے لئے روٹی بنانے کو کہا اس کی بیوی کوئی بدتمیز مستاغ جاہل عورت تھی جو سخت کر بھی زبان والی تھی اس نے کہا اتنے دنوں سے کس کے لئے روٹی پکوا کر لے کر جا رہے ہو نیک شخص نے کہا وہ جو پیر کے نیچے بزرگ ہیں ان کے لئے اچھا تو تم اتنے دنوں سے اسی بڑھے کو مفت کی روٹ آخر کیوں کہنے لگی وہ بڑھیا جو ضعیفہ سامنے والے گھر میں رہتی ہے جو بانج ہے اور وہ بڑھا ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ اس کے گھر میں دیکھا تھا وہ بانج تلاق یافتہ عورت بد کردار اس کے ساتھ نکل رہی تھی وہ شخص چلانے لگا کیا کہہ رہی ہو گوش میں تو ہو خبردار اللہ کا خوف رکھو اللہ والے کے خلاف کتنی گندی زبان کیسے استعمال کر سکتی ہو کسی کو بے اولاد کہنا کتنا برا ہے تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو جب یہ سب اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں کسی کو لانت ملابت مت کیا کرو کتنی بار کہا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیا اپنا وقت بھول چکی ہو ہماری شادی کے دس سال بعد تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی پھر ایک اللہ والے کی بدولت ہماری اولاد ہوئی یہ اللہ والے ہی تھے کہ جنہوں نے ہمارے لئے دعا کی تو اللہ پاک نے ہمیں تم کو اولاد دی ونہا شاید تم بھی بانج کہنا تھی وہ چیخ کر بولی ہاں میں تو بانج نہیں کم از کم میں ماں تو بنی وہ بڑی اسی سال کی ہو کر بھی آج تک بے آسرا ہے کوئی بھی اس کا نہیں اور ہاں میں اس عورت کو ہی نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ اس انسان کو بھی کہہ رہی ہوں جس کو تم بڑا مانتے ہو وہ خود بھی تو ایسا ہی ہے کیا کہنا چاہتی ہو میں نے سب سن لیا ہے بڑا تو خود بھی بانج ہے جو وہ تم کو سب بتا رہا تھا تو میں نے وہ سب سن لیا تھا میں پورے گاؤں میں بتاؤں گی وہ جو اللہ اللہ کرنے والا انسان ہے تذبیح جبتا ہے مالا جبتا ہے اس انسان کو اس گاؤں سے باہر نکالو شوہر کو غ غصہ آگیا اس نے غصے میں اس کے موپر تھپر مار دیا اور ڈاٹ کر اس کو چھپ کروا دیا کہ تم اگر نہ رکی تو تم نہیں جانتی کتنا بڑا عذاب آئے گا یہ اللہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو کسی مقصد سے مارے پاس بھیجتا ہے اگر تم نے ان کو بلا وجہ دکھ پوچھایا تو تم پر نہیں پورے گاؤں پر عذاب آ جائے گا یقین کرو ایسا کرنے کی تم حمد بھی نہیں کرنا پر وہ عورت وقتی طور پر خاموش تو ہو گئی اس کے دل میں اللہ والے اور ضعیفہ کے لیے بہ سی بری باتیں چل رہی تھی اس نے اس گاؤں کی عورتوں کو یہ باتیں بولنا شروع کر دی کہ یہ بڑا آدمی اور یہ عورت اچھے نہیں ہیں تم دیکھنا ان کا کوئی نہ کوئی نجائز رشتہ ہے اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی کسی نیک انسان پر گندے انظام لگائے یہاں پر اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو ہلکی نیند آگئی وہ سو گئے جہاں ان کے خواب میں ان کے ایک استاد آئے جنہوں نے کہا اے میرے شاگرد نکاح کرو اس بانچ کے لانے والی ضعیف پھر یہ بول کر وہ چلے گئے وہ صبح اٹھے تو اس اشارے کو سمجھے نہیں اور ذکر الہی میں لگ گئے نجانے میرے استاد مجھے ایسا کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں لیکن جب دوسرے دن میں وہی بات دہرائی گئی نکاح کرو اس بانچ ضعیفہ سے نکاح کرو صبح ذہن کو جھٹکا اور فجر کی نماز پڑھنے لگے لیکن تیسرے دن جب خواب آیا تو انہوں نے اسی خواب میں سوال کیا حضرت آپ مجھے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں میں نے پوری جوانی شادی نہیں کی نکاح نہیں کیا آپ نے مجھے یہ حکم بھی نہیں دیا لیکن آج اس عمر میں آپ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا تو انہوں نے کہا جان لو یہ حقیقت ہے کہ کسی نیک روح کو سکن پہنچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے میرے بیٹے ساری عمر تم نے نکاح نہیں کیا اور ہم نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تمہارا عشق الہی اتنا زیادہ تھا کہ تم سے زد کرنا اچھا نہیں لگا لیکن اب جب کہ تم پر بے پناہ الزامات لگ رہے ہیں اور اب سوال تمہاری عزت کا نہیں بلکہ اس خاتون کے صبر کا ہے اب اس کو پھل ملنا چاہیے جو بہت پاکیزہ اور باہیا ہے جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا بلکہ ایک نا کردہ گناہ کی سزا پائی یعنی ایک ایسا گناہ جو اس نے کیا ہی نہیں اس کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا پھر بھی اس نے صبر کیا کبھی کچھ نہ کہا وہ اللہ کی نیک بندی ہے جو اللہ سے روز دعا کرتی ہے کہ اس کو اولاد دی جائے تمام گاؤں والے اس کے لیے بہت عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں سب اس کو چھوز سم کرنا ہے تم نے نکاح کرنا ہے اب وقت ہے کہ تم نکاح کرو انہوں نے کہا حضرت اس عمر میں نکاح کروں گا تو کیا ہوگا کیا کہیں گے سب لوگ کہنے لگے کہنے دو لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ رب کی طرف سے اشارہ ہے مجھے استاد کی بات تو ماننی ہی پڑے گی بات سمجھ میں آ چکی تھی انہوں نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اللہ سے دعا کی گرگڑا کر دعا کی یا اللہ اس عمر میں اگر تو نکاح کا حکم دے رہا ہے تو میری لاج رکھ لینا پھر وہ بڑیہ کے گھر پر پہنچ گئے دروازے پر دستک دی بڑیہ نے آواز دی کون ہے کہا کہ درک کے نیچے بیٹھنے والا وہی انسان جس کو تم نے اس دن مدد کے لیے پکارا تھا اس نے دروازہ کھل دیا کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں جی جی آئیے بڑیہ ان کو دیکھنے لگی اللہ والے وہیں بیٹھ گئے اور فرمایا بی بی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے تین رات خواب آیا یہ بات کہتے ہوئے میں ہج کیچا رہا ہوں لیکن چونکہ یہ حکم ہے جو مج اس بات کو مان لو اس نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں کیونکہ آپ کی آنکھوں میں نے عورت کے لیے عزت دیکھی ہے حیاء دیکھی ہے اور پہلا مرد دیکھا ہے جو عورت کو دیکھ کر نظرے جھکا لیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نگاہ دی ہے جو کسی کے پاس نہیں اللہ والے نے نظرے جھکا کر کہا کہ مجھے تم سے نگاہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو دل سے کہہ لگی جو عورت مرد کی نگاہوں میں عزت دار ہو اور مرد جس کو دیکھ کر نظرے جھکا لے باہیا مرد سے کون عورت نکاہ نہیں کرنا چاہتی میں تو خوشی سے آپ کی زوجہ بننا چاہتی ہوں اللہ والے نے اس خاتون سے نکاح کر لیا اب آپ اس گھر میں ایک ساتھ رہنے لگے اس عورت کے شہر ان کے گھر میں محرم بن کر آپ درخت کے نیچے نہیں بلکہ اسی گھر میں رہتے تھے گاؤں والوں کے ہاتھ ایک اور خبر لگی وہ بدتمیز جاہل لوگ عجیب باتیں کرنے لگے اور زیادہ الزام تو بڑھیا پر لگ رہا تھا کی کیونکہ ایک عورت ہی ہر بار کسروار ٹھہرائی جاتی ہے خاص کر وہ عورت جس کے شہر نے اس کو چھوڑ دیا ہو زیادہ بد کرداری کا نشانہ بنتی ہے پر یہاں اللہ والے کی صورت میں اس عمر میں اس عورت کو خوشیاں مل رہی تھی جو ضعیفہ کو کبھی نہیں ملی سب سے بڑی بات ایک عبادت غزار شہر ملنا عورت کی خوش نصیبی ہوتی ہے لیکن وہاں کی عورتیں اب دوسرا وار کرنے کے لیے ایک دن اس بڑھی عورت کے گھر آ گئی اور تنزیہ ہسی ہس کر کہنے لگی اے بڑھیا اس بڑھا پہ میں شادی کی کیا سوجھی جبکہ جانتی ہے کہ پہلے شہر نے اس لیے تم کو دھکے مار کر نکالا کہ تم ماں نہیں بن سکتی تھی ایک بانج عورت کیا اس عمر میں اولاد پیدا کرے گی عورتوں کی غلیظ باتیں سن کر اللہ والے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو مجبوراں باہر آنا پڑا کہہ لگے اگر اللہ کا حکم ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی اور یہ کہ اب بانج بانج لگایا ہوا ہے اولاد کرنا ہونا کسی کے ہاتھ میں نہیں اور جن کے ہاں اولاد ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے یہ سب اللہ کا ہے یہ جان یہ مال یہ اولاد یہ صحت یہ زندگی اس لیے کسی چیز پر غرور مت کرو والا سب چھین جائے گا اور ایک عورت کو اب تنگ نہ کرنا میں اس کا شہر ہوں اس کا محرم ہوں یا کیلی نہیں ہے تو اپنی پروہ کرو ہماری نہیں ان عورتوں میں اس شخص کی بدتمیز جاہل بیوی موجود تھی وہ بولی اچھا تو ٹھیک ہے ہم بھی دیکھنا جاتے ہیں جن کے پیر کبر میں لٹکے ہیں ہوئے ہیں وہ کتنی اولادیں پیدا کرتے ہیں دوسری ہستے میں بولی لگتا ہے ان کی ایک سو ایک اولادیں ہوں گی تمام عورتیں ہستنے لگی اللہ والے جلال کی کیفیت میں آ چکے تھے کہنے لگے میری کوئی حیثیت نہیں لیکن اگر تم بات اللہ کی مرضی سے کر رہی ہو کہ تمہارے موز سے ایک سو ایک اولادوں کا رام نکلا ہے تو سن لو اللہ چاہے گا تو مجھ بڑے اور میری ضعیفہ بیوی کو اللہ پاک ایک سو ایک اولادوں سے نوازے گا یہ میرا یقین ہے اعتماد ہے میرا عقیدہ اللہ پر جو رب چھے دن میں زمین و آسمان بنا سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی نام کی نہیں تم نے رب کی سچائی ابھی جانی کہاں ہے رب کو اب پہچانا کہاں ہے تم نے میرے یقین کبھی نہیں ٹوٹے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اللہ والے کے جلال کو دیکھ کر وہ عورت سر سے لے کر پیٹ تک کام کر رہ گئی ان کے پسینے چھوٹ گئے آفیت اسی میں جانی کہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اب دیرے دیرے وقت گزرتا رہا گاؤں والے اپنے ہی ز زمانوں میں چھپکے چھپکے بےہودہ باتے کر رہے تھے اور ان کو نشانہ بنا رہے تھے اپنی گندی ذہنیت کا پر یہ ایک پاک رشتہ تھا شیطان نکاح سے جڑتا ہے پر اللہ نکاح کو پسند کرتا ہے اب وہ گھر کے سارے کام کرتے اور اپنی زوجہ کو ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ گھر سے بھی باہر نہیں جاتی تھی ایسا جہور اللہ نے اس عمر میں دیا کہ وہ ہر دم اللہ پاک شکر ادا کرتی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی یا اللہ تو نے مجھے اتنی عمر بھی ایسا پیارا شہر دیا یا اللہ اس کو میرا جنت کا ساتھی بنا دینا اب ایک کرشمہ ہوا قدرت کا ایک ایسا کارناوہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا صبح کا اجالہ پھیلتا جا رہا تھا یہ روشن صبح تھی اور ایسی روشن صبح اب تک اس گاؤں میں نہیں آئی تھی اچانک گاؤں والوں کی کان میں بچے کی رونے کی آواز سنائی تھی سب لوگ جاننا جاتے تھے کہ یہ بچہ کس کے گھر ہوا ایک دوسرے سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ نہیں تو ہمارے گھر میں تو کوئی نن خبر لی تو پتہ لگایا کہ اللہ والے کی گھر میں یہ اولاد پیدا ہوئی ہے وہ عورت بھی بھاگتی ہوئی اللہ والے کے گھر کے پاس آئی اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور ہنانی میں ڈوب گئی اتنی ضعیب بڑیا کی اولاد کیسے ہو گئی یہ ایک اولاد نہیں تھی اب تو گاؤں والے انگلیاں دادوں تلے ڈالے ہوئے تھے حیرت میں گرے جا رہے تھے کہ ہر دن ایک نئے بچے کی آواز آتی اسی طرح اس کے بعد بچے ہوتے گئے اللہ والے کی ایک سو ایک اولادیں ہو سوچ بھی نہیں سکتا جن جن لوگوں نے اللہ والے کو اللہ کے دوست کو تنگ کیا سب برباد ہوئے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے اور اس گاؤں میں اللہ والے اور ان کی اولادیں رہنے لگی وہ نے ایک شخص اللہ والے کے پاس آئے اس نے کہا میں آپ کو مان گیا میں پہلے بھی آپ کی بہت عزت کرتا تھا لیکن آپ کو یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ پاک نے آپ کو دیا تو ایسا دیا کہ آپ نے سب کو چوکا کر رب دیا آپ کو دیکھ کر تو مجھے اللہ کی ذات پر پکا یقین ہو گیا لیکن اس کی بیوی اب بھی بہت ہی غصتاق تھی اس کا انجام ایسا ہوا کہ اچانک اس کے بچے کی موت ہو گئی اور وہ پاگل ہو گئی کچھ نہیں بچا